میں ہوں جی آپ کا آسٹر ندیم آوان کامرامین شان کے ساتھ جگنو موٹر سے اسلام کو بولو آج ہم آپ کو ریویو کرا رہے ہیں میسیف ارگوشن 385 موسیقی 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 ہے نبا وہ رکھتا جائے گا کر پیچھے جو لنکس ہوتی ہیں جو آل وغیرہ کے لیے ہوتی ہیں اگر ان کے ساتھ اس کو انسٹال کرتی ہیں جو طریقہ کار ہے جو کمپنی بھی اس کو انسٹال کرتی ہے ادھر ہی اس کے ساتھ اگر انسٹال ہونا تو پھر اس میں یہ ڈسٹربر کرتا ہے کبھی وہ لیور کے تھوڑا جو ہے نا وہ دیان رکھنا پڑتا ہے کبھی آپ ڈاؤن تھوڑا بہت ہو جاتا ہے لیکن ہم نے اس میں موڈیوکیشن یہ کی ہے کہ اس کو یہ بلیڈ لگا ہوا ہے فرنٹ کا ہم نے اس کا جو لیول ہے نا یہ ابھی ہم سٹارٹ کر کے دکھائیں گے بھی ہم نے اس کو اس کے ساتھ پیچھے اس کے لنک کی بجائے ہم نے اس کو اس کے ساتھ کر دیا اس جیک کے ساتھ اس جیک کا یہ لیور لگا ہوا ہے یہ لیور کو جہاں پہ ہم نے اس کی جسمنٹ کر دینی ہے ابھی ابھی یہ ہمارے میکینک بھی ہیں گلیانا آٹو ورکشاپ کے انہوں نے یہ موڈیوکیشن بھی انہوں نے کی ہے اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ایسی موڈیوکیشن جو ہم نے کی ہے یہ مستری ہیں انہوں نے کی ہے علاقے بار میں یہ فرسٹ مکینک ہے جنہوں نے یہ موڈیوکیشن کی ہے تو اگر کسی نے موڈیوکیشن ایسی قرآنی بھی ہو تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے یہ ابھی یہ دیکھیں ابھی یہ آپ کیا ہے فرنٹ پہ ابھی استاج اس کو استاج ڈاؤن کریں تھوڑا یہ یہ بھی ڈاؤن ہو رہا ہے جہاں پہ اس کو اجسٹ کرنا ہے ابھی اور تھوڑا ڈاؤن کرے تھوڑا اور ڈاؤن کرے یہ ابھی زمین کا جو لیول ہے اس سے ٹوٹل ایک انچ اوپر رہ گیا توٹل ایک انچ یہ ابھی بلکل نیچے ڈاؤن ہو گیا ابھی تھوڑا سا اوپر کرے باز ابھی یہ ایک انچ زمین سے اوپر ہے ابھی آپ اس کی یہاں سے کٹائی کرسکتے اس کو تھوڑا رنننگ کریں چلائیں اس کو تھوڑا تو یہی پہ یہ اب کٹائی کرتا جائے گا یہ بالکل ڈسٹرم نہیں ہوگا جہاں پہ اس کا لیول ایجسٹ کر دیا یہ اسی جگہ پہ رہے گا جب تک کہ لیور کو آتھ سے اپ ڈاؤن نہیں کرنا اور یہ بالکل ایک لیول کے حساب سے جو ہے فصل کی کٹائی کرتا جائے گا تو یہ بہت زبردست موڈیفکیشن کیا اور چیز بھی بہت زبردست ہے یہ اس کے تین پٹے یہاں سے یہ اس کو کور کرتا جاتا ہے یہ پٹے اس کو باجرے کے جو فصل ہے وہ جائے جتنی بھی آئٹ میں ہو اس کی جتنی بھی آئٹ ہو اس کو نہ ہی تو آگے گرنے دے گا نہ پیچھے گرنے دے گا اس کو ہم نے سپیشل آرڈر پہ جو ہے نا چار پٹے والا کرایا کہ باجرے کا جو ستر ہوتا ہے وہ اس میں کابو رہے تو اس کو یہ بالکل ایک لیول کے ساتھ پھینکتا جاتا ہے بالکل ہم اس کی کٹائی جو ہے نا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں گے باقی جو آپ لوگ کے مائنڈ سائٹ میں جو بات ہوگی وہ وہاں پہ وہ ویڈیو دیکھ کے آپ کے نکل جائے گی تو ابھی یہ دیکھتے ہیں یہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں میرا کامرہمین دکھائی یہ مکینک ہے اے مصری کامرہباس گلیانہ ورک شابن کی انہوں نے یہ موڈیفکیشن کی ہے پیچھے والی لینک کی بجائے فرنٹ کا جو بلیڈ کا جیک ہے اس کے ساتھ جسمنٹ کی ہے اس کے ساتھ ہے اس کی یہ فائدہ ہے کہ اس میں جہاں پہ لیول آپ نے فکس کر دیا ہے اس سے ڈسٹرب نہیں ہوگا ایک سوتر ایک ملی بھی جو ہے وہ آپ ڈاؤن نہیں ہوگا تو جو جو کر کے دیتے ہیں موڈیفکیشن وہ یہاں پہ جو لینکس ہوتی ہیں نا وہ یہاں پہ کرتے ہیں تو یہاں پہ پھر یہ لیور یوز کرنا پڑتا ہے یہ کبھی تھوڑا آپ ڈاؤن آپ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کی اس لیے ہم نے موڈیفکیشن اس کی وہ کی اور نہایت ہی کامیابی کے ساتھ ہماری وہ موڈیفکیشن جو ہے وہ چل رہی ہے تو ہم ٹریکٹر لور جتنے بھی ہیں ہم ان کو یہ مشورہ بھی دیں گے کہ جو یہ ریپر استعمال کر رہے ہیں گھندم کی کٹائی کے لیے چاہے وہ ریپر استعمال کر رہے ہیں باجرے کی کٹائی کے لیے یا منجی کی کٹائی کے لیے جو بھی کر رہے ہیں وہ یہ فرنٹ والے بلیڈ کے ساتھ موڈیفکیشن کریں اگر کسی کو نئی سمجھ آ رہی وہ ہماری ورکشاپ پہ آکے کروا سکتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا ہمارا ریو پسند ہے یہ آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اپنی رائے کا اظہار دیں تو یہ ابھی ہم دکھاتے ہیں یہ ہمارے جو اسے ٹریکٹر کے اونر ہیں ان سے ہم آپ کا تعرف کراتے ہیں یہ ملک سانولہ آکاف دینگ بنا کے دینی ہے کرا والے ٹھیوں کے ساتھ اس کو سیٹ کی ہے اور کرا والے ٹھیوں کے ساتھ سمبلی کے ساتھ یہ چلتا ہے انشاءاللہ جو لیول ہے اس کا لیول کی بات کرتے ہیں وہ لیول اس کے شکل کا ہے کہ جہاں بھی رکھیںکویں اس کو ایک انچ پہ رکھیں تو ایک انچ پہ جائے گا دو انچ پہ رکھو تو دو انچ پہ جائے گا سب یہ جو ریکپر ہے آپ اپنے آرڈر پہ تیار کروایا ہے آڈر پہ تیار کروایا ہے آپ قال خیال ساب آپ نے کوئی ٹریکٹر ایسا نہیں ہے جو آپ نے خریدا نہیں ہے بیچا نہیں ہے کون سے اپنے دل کو لگا کہ یہ جو کمپنی کا ٹریکٹر There is 3080 میسی فرگوشن یہ میں بہت پسند آیا چنا務ئی نظام ابھی آپ باجرے کٹائی کر رہے ہیں اس سے ریپر سے تو جو باجرہ بہترین ابھی تو ماشاءاللہ اس دفعہ ویدر کی وجہ سے باجرہ ہے بھی کھڑا گرا بھی نہیں ہے تو ایوریج ریگولار آپ کٹائی کرتے جاتے ہیں کبھی کوئی ڈسٹربنس آپ کو آئی ہو اس میں نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں آئی بہترین چال رہا ہے یعنی جو موڈیوکیشن کی ہے کمر صاحب نے وہ بہت زبردست کی کہ ایک دن میں کتنی اچھی فصل جو ہے وہ آپ کٹائی کر دیتے ہیں اگر اچھی فصل کی کٹائی کرنی ہو تو پندرہ بیس پندرہ بیس بھی گے ہو جاتی ہے یعنی ایوریج آٹھ اکڑ سے نو اکڑ کے بیچ میں جو خراب کرتے ہیں جب موڈ میں جاتا ہے نا اس کو چاروں طرف سے نہیں کٹا جاتا اس کو جب گزنائیں سیدھا لے جائیں اور سیدھا پیچھے لے جائیں تو یہ بہت اچھی کٹ دیا جب اس کا موڈ ہوگا اچھا مل صاحب دوسرا میں آپ سے آخری قویسٹن کر کے جات چاہوں گا کہ آپ دیکھنے والے ویورز کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ فی اکڑ کی کیا کٹائی لے رہے ہیں یعنی دو بگے کا اکڑ ہے نا دو زار پی سر لے رہے ہیں بگے کا چار ہزار پیا اکڑ کا تو اگر کوئی بھائی بہت شوق سے کسی جگہ پہ زیادہ فصل ہے کٹانے کے لیے بلانا چاہے تو مشکل نہیں ہے ہم اس کے لیے آزر بھی ہیں تو مل صاحب آئیں گے کسی جگہ پہ بھی اپنی رینج میں تو کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ باجرے کی فصل کسی نے اچھے طریقے سے کٹوانی کو رابطہ کریں اور اگر اجازت چاہوں گا اس ٹریکٹر کا تو ریویو ہو گیا ابھی ایک اور ٹریکٹر ہے مارا اس میں جو اس میں جو خوبیاں اور اس میں جو خامیاں اس کی ہم کمپیرن آپ کو کرائیں گے اس کا جو خوبیاں